سٹیج کی دنیا چھوڑ کر دین اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھانے والے سابق کومیڈینز منظر امین گزشتہ دنوں گجرہ والا میں انتخال کر گئے جس نے سٹیج انڈسٹری میں سوک کی فضا قائم کر دی ان کی نماز جنازہ میں معروف کومیڈینز کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کی بغشش و مغفرت کے لیے دعا کی حال ہی میں اللہ کی حضور پیش ہو جانے والے منظر امین کا آخری وقت کیسا گزرا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں منظر امین پچھلے ماہ سے گجرہ والا میں مقیم تھے اللہ نے انہیں پانچ بچوں سے نوازا تھا جس میں سے چار بچے حافظ قرآن بن گئے تھے تاہم ان کا پانچوہ بیٹا اٹھانہ سپارے حفظ کر کے مدرسے سے بھاگ گیا جس پر منظر امین نے گجرہ والا منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں بچے کی تعلیم مکمل کروا سکیں منظر امین دینی معاملے میں اس قدر محتاط تھے کہ وہ اپنے بچے کو موٹر سائیکل پر مدرسے چھوڑنے جاتے اور چھٹی ہونے تک دروازے پر بیٹھے رہتے تاکہ ان کا بچہ کہیں جانا سکے وفات سے کچھ دن قبل جب سوحیل احمد نے ان سے فون پر بات کی تو انہوں نے گجرہ والا منتقل ہونے کا مقصد بتایا جس پر سوحیل احمد نے انہیں کہا کہ آپ کام کریں گے کمائیں گے کیسے جس پر انہوں نے توقع سے بھرپور جواب دیا کہ اب تو میرا یہی کام ہے میرے بچے حافظ قرآن ہیں یہی میرا سب سے بڑا سرمایا ہے جو آگے جا کر میرے کام آئے گا باقی اللہ ہمارا رازق ہے اس لئے اس معاملے پر نہیں سوچتا منظر امین گجرہ والا میں نہ صرف دینی بلکہ سماجی خدمات فراہم کرنے میں بھی پیش پیش رہتے تھے منظر امین بابر بیک گجراتی کے ساتھ مل کر لوگوں کی فلاہوں بہبوت کرتے دونوں فنکار یوٹیوب چینل پر نہ صرف پروگرام کرتے بلکہ مستحق اور نادار لوگوں تک مدد فراہم کرتے اور دوسروں کو ان کی مدد کرنے کا بھی کہتے جس کی وجہ سے معاشرے کے غریب طبقے کی عزتدار طریقے سے مدد ہو جاتی منظر امین سٹیج چھوڑنے کے بعد اللہ کی راہ میں وقف ہو گئے تھے ان کا زیادہ تر وقت تبلیغ اور چلے کاٹنے میں گزرتا جس کی وجہ سے ان کا باقاعدہ روزگار نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کا سرکل شاندار طریقے سے چل رہا تھا وہ اپنی طرف سے غریب فنکاروں کی مدد کر رہے تھے جس کی تازہ مثال سٹیج کی پرانی اداکارہ سنم نازی ہیں جو گمنامیوں کا شکار ہو کر قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جب ان کی شدید بیماری کا علم منظر امین کو ہوا تو وہ بابر بیک کے ہمراہ ان کے پاس پہنچے انہیں سنم نازی نے بتایا کہ میں کافی عرصے سے نہائی نہیں ہوں جس پر منظر امین نے ایک عورت بھیجی جس نے سنم کو نہلایا اور منظر امین کی طرف سے لائے ہوئے نئے کپڑے پہنائے تاہم کنگی کرنے کے معاملے میں انہوں نے یہ خواہی ظاہر کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ فریضہ سر انجام دیں گے کیونکہ سنم منظر امین کے لئے سینئر اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے والدہ کا درجہ بھی رکھتی تھی چنانچہ انہوں نے ایک پیٹا ہونے کی حیثیت سے نہ صرف انہیں نہلایا بلکہ کپڑے بھی فراہم کیے اور ان کے علاجوں مالجے کے لئے بھی مدد فراہم کی منظر امین کے حوالے سے سٹیج آرٹس سلفی نے حسبحال میں انکشاف کیا کہ کچھ دن قبل منظر امین گجرامالہ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لئے موجود تھے اس موقع پر انہوں نے بات کی کہ آج یہ جنازہ موجود ہے ہو سکتا ہے کل کو میں اس کی جگہ پر موجود ہوں میرا جنازہ کوئی اور پڑھا رہا ہو انہوں نے تو اپنی طرف سے لوگوں کے لئے بات کہی لیکن انہیں اس بات کا کیا علم تھا کہ ان کی یہ دعا خبولیت کا حصہ بن چکی ہوگی منظر امین دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے ان کے پاس بھلے ہی سہولیات نہیں ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود دوسروں کی مدد کا بہانہ تلاش کرتے تھے گجرامالہ میں ایک معذور خاتون کے علاج کے لئے اپنی مدد آپ کے تحت بائیک پہ سبتال لجا رہے تھے اس دوران بائیک پھسل گئی جس کی وجہ سے منظر امین بائیک سے گرے اور بائیک کی کیک ان کے سینے پر جا لگی جو ان کے لئے انتہائی تکلیف دے ثابت ہوئی لیکن انہوں نے اس درد کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور خاتون کی مدد کرنے کے لئے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے سبتال پہنچا کر ہی دم لیا منظر امین کو مسلسل سینے میں درد ہوتا رہا لیکن انہوں نے علاج کروانے کی وجہے اسے وقتی درد قرار دیا اور اسی طرح زندگی گزارنے لگے انہیں معلوم نہیں تھا کہ کک سینے میں لگنے سے انہیں اندرونی طور پر کیا نقصان پہنچا ہے وہ مرتے مجاہد ان سب چیزوں سے بینیاز ہو کر اپنے معاملات میں مصروف رہے اور یہ بھول گئے کہ انہیں کوئی چھوٹ لگی تھی یا پھر ان کے سینے میں کسی طرح کا درد تھا پانچ دسمبر کی رات منظر امین اپنے کاموں سے فری ہو کر اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھے اور ان کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کی ان کی جانب سے بچوں کو مفید مشورے بھی دیئے گئے اور انہیں قرآن و سنت پر پوری طرح سے عمل کرنے کی تاقید کی گئی یہ سب کچھ وہ روٹین کے مطابق کرتے تھے لیکن درحقیقت قدرت انہیں اپنے بچوں سے آخری ملاقات اور آخری نصیحت کا موقع دے رہی تھی 6 دسمبر کی صبح نماز فجر سے پہلے انہیں دل کا اچانک دورہ پڑا جو اتنا شدید تھا کہ کسی کو نہ آواز دے سکے اور نہ ہی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ہاتھ پاو مار سکے چنانچہ اسی تکلیف میں ان کی جان جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی اللہ نے منظر امین کو یہ محلت فراہم کی کہ وہ جانے سے پہلے کلمہ پڑ گئے صبح جب ان کے بچے نماز کے لیے اپنے والد کو اٹھانے آئے تو انہوں نے اپنے والد کو مردہ پایا اور یوں پورے گجرہ والا میں ان کی وفات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی جیسے جیسے ان کی وفات کی خبر لوگوں تک پہنچی لوگ جوک در جوک ان کے گھر پہنچنے لگے اس موقع پر افسوس کرنے والوں کا تانتہ بند گیا گجرہ والا اور آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے کومیڈین اپنی مصروفیت چھوڑ کر منظر امین کی رہائشگاہ پہنچے کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ منظر امین اس دنیا سے چلے گئے ہیں کیونکہ وہ نہ ہی بیمار تھے اور نہ ہی ان کو کوئی طبعی مسئلہ تھا وہ بلکل ہشاش بشاش تھے اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں مصروف تھے ان کی دینی خدمات کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کے قریب آئے تھے منظر امین کا نماز جنازہ گجرہ والا کے علاقے مدینہ کالونی میں ادا کیا گیا جس میں لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا جناز کا کھچا کھچ بھری ہوئی تھی ہر کوئی منظر امین کے لیے عشق بہادتا لاہور سے سحیل احمد اور جواد وسیم مولالا بشیر کے ہمراہ پہنچے جبکہ دیگر فنکاروں میں گوشی خان نعیم کاشمیری اور دیگر شامل تھے اس موقع پر شرکا کی جانب سے منظر امین کی بھرپور مدہ سرائی کرتے ہوئے ان کی خصوصیت کا ذکر کیا گیا اور ان کے ان پہلوں کو اجاگر کیا گیا جس سے بیشتر لوگ واقف نہیں تھے نماز جنازہ کے بعد منظر امین کو مقامی قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردے خاک کیا گیا بچوں کا واحد سہارا ان کا باپ ہوتا ہے جب وہ چلا جائے تو بچوں کی دنیا ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے ناز نخرے اٹھانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہتا منظر امین کے بچوں کو اللہ نے جس قدر حمد اور حوصلے سے نوازا تھا وہ اپنے والد کے انتقال پر رونے اور غم سے نڈھال ہونے کی بجائے افسوس کے لیے آنے والوں کو دو ٹوک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اداس مت ہوں ہم لوگ قرآن پاک پڑھ کر انہیں بخشش کریں گے جس سے ان کی آگے کی منزلیں آسان ہوگی منظر امین نے 1995 میں اپنے کریئر کا آغاز کیا ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں سٹیج پر سحیل احمد مستانہ امان اللہ دوامے میں پولیس کا کردار ملا ان کی پہلی انٹری امان اللہ کے ساتھ ہوئی جس نے ان کے کریئر کو دوام بخشا وہ جیسے ہی انٹر ہوئے ان کا تعلیوں سے استقبال ہوا اس دورانیے میں ان کی جانب سے کی جانے والی ہر ایک بات پر انہیں خوب داد ملتی جس سے ان کا کریئر بن گیا اور وہ باقاعدگی سے پرفارم کرنے لگے کریئر کے اروج پر اللہ نے منظر امین کو ہدایت سے نوازا اور وہ سٹیج کی دنیا کو خیر آباد کہہ کر دعوت و دبلیغ سے منسلک ہو گئے انہوں نے تمام تر دولت اور شہرت کو ٹھوکر مار دی اور جماعت کے ساتھ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے لگے اللہ نے منظر امین کو اپنی راہ میں مصروف کر کے نہ صرف ان کی دنیا بلکہ آخرت بھی سمار دی اور انہیں اپنے پاس اس عدا سے بلایا کہ لوگ اش اش کر رٹھے اللہ پاک منظر امین کو جنت میں کروٹ کروٹ جگہ دے لیکن خدا ناوازلی منو پہنچ رہ کر دیو